ریاست تیلنگانہ کی موجودہ حکم ناجماعت کے وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب نے ایک پرگرام میں میڈیا سے کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایر ایس پارٹی نے اپنے ترقیتی کاموں کے ذریعے تیلنگانہ کی ایک خاص پہچان پوری دنیا میں بنائی ہے تبی تو کیٹی آر کو دنیا کا سب سے کامیاب ریڈر مانا جاتا ہے اور انہوں نے حالی میں ہندوستان کے مرکزی وزیر داخلہ امیشہ کے زہریلے بیان پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مذاہب اور تمام طبخات کی ترقی سے ہی ملک کو ترقی ہو سکتی ہے اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ہندو مسلم سیکھ ایسائی تمام افراد کے خون کا رنگ ایک جیسا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسانیت کا رشتہ ہی سب سے عظیم اور مخدس رشتہ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تیلنگانہ کی حکمرہ جماعت کے وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب کے اس بیان کے تفصیلات اور پل پل باخبر رہنے کے لیے ہماری نیوز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ رہے پل پل باخبر ان کے سب کے دل میں یہی شوق ہے کہ ہمارا اندیا بھی پورامان ہونا چاہیے اندیا کے سارے لوگ ترقی کرنا چاہیے اس لیے کہ ہمارے اسٹیٹ کو دیکھ رہے لوگ یہاں پر کتنا آمان بھائی چارگی ہے اور بہت اچھی ترقے سے خاص طور سے نام پر لکھے جو ہمارے انچاز ہے آنیند بھائی صاحب ہے اور ہمارے پرباہ کرنا جو ایمیل چیئے آگے وہ بھی آج کے پروگرام میں شہرک ہے بانڈی رمیج صاحب جو انچاز ہے آگے اور ہم سب مل کر پیار سے محبت سے محنت کرتے ہوئے اس بی آر ایس پارٹی کو ڈیولپ کریں گے اور آنے والے وقت میں میں تمام عوام سے تلنگانے کی اپیل کرتا ہوں پہلے ٹی آر ایس پارٹی کو آپ نے جتا ہے اب بی آر ایس پارٹی کو ڈبل میٹ جائج سے جتانا چاہیے تاکہ یہ میسیج یہاں سے دلی تک جانا چاہیے اور آج ہماری پارٹی کے اندر جس طرح ہمارے ورکر میں پیار و محبت ہے وہ ہمیشہ خدا سے دعا ہے خائم رکھیں اور ہمارے کیٹسی آر کے سی ایم صاحب کے علاوہ ہمارا ڈینامک لیڈر جو کیٹی آر ہے وہ بھی انڈیا میں نمبر ور نہیں میں کلی بتایا بڑے لوگوں نے بڑے بڑے انٹرلیکشن نے کہا کے وال میں اگر بیسٹ لیڈر ہے تو کیٹی آر صاحب ہے جو انڈیسمنٹ لاکر اپنی سٹیٹ میں خرچہ کروا رہے ہیں اور اسٹری سٹی میں جو ڈیولپنٹ لایاں خاص طور سے نار سنگی اور ہائی ٹیک سٹی شنکر پلی ایسے ہو چکے ہیں جیسا دوبائی کی طرح تلقی مل رہی ہے اس کے لیے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں آج بہت سے تیرمان ہم دیئے کافی ہرے کو ایک ایک ریسپانسیوٹی دی گئی تھی ایک ایک سکشن دیا گیا تھا کافی ہمارے کیاڑر کو انکریش کرنے کے لیے یہ بات بتانا ہے دوہزار ایک منٹ کے بعد لوگ پریشان تھے اور دوہزار چودہ میں لوگ سمجھتے ہیں ارے تلگانہ بنا نہ پورا ڈوب جاتا آج تلگانہ تیر رہا ہے آپ بتائیے پڑو سے ریاستہ تم ہوتے کیے آج جو بی آرس بنی ہے میں یقین سے کہتا ہوں ہمارے سی ایم صاحب کو خدا موقع دے گا تو چینہ بھی ہم کو جس طرح پاکستان جھگے ہمارے جام میں چینہ اور امریکہ بھی جھگ جائیں گے یہ ہمارے سی ایم صاحب کا کارناہ مارے گا اور بہت ہم ترقی کریں گے ہمارے سی ایم صاحب کو صاحب یہ مسلمان کیا ہے ہندو کیا یہ تو بتائیے مجھے کون مسلمان کون مند جس کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا وہی انڈینز ہوتا ہے سب کی ترقی سب کی ہونا چاہیے ہندو کیا ہے افصوص کی بات ہے ذات بات تو کیا ہے سب ایک ہی بھائی ہے ایک ہی رال خون ہے میرا اگر ہاتھ کارا جائے رکھ کارا جائے تو مجھے بھی لال خون نکلے گا ہمارے آلنڈ بھائی کا ہاتھ کارا جائے گا ان کو بھی لال خون نکلے گا یہ تو جس کے پیٹ میں جو پیدا ہوتا ہے وہ کاس ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں ہے ہم سب مل کر ترقی کریں گے ایسے جو باتیں کر رہے ہیں ضرور ہم سے افسوس کا اہزار کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے سارے لوگ کا ڈیولپمنٹ کے بعد ہی انڈیا ڈیولپ ہو سکتا ہے موسیقی